پرسوں کے کام کو ختم کر دیا اور انہوں نے الگ سے سمدھائے بنا لیے الگ سے سمدھائے بنا لیے الگ سے گھڑ بنا لیے الگ سے سنگھر بنا لیے الگ سے سنستہ بنا لی اور اسی کو جاتی بولتے ہیں یہ نئی طرح کی جاتی ہے جو دکھائی نہیں دی رہی ہے رامسو برما جی اور جو جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے کہ ان کے انویائی آج بھی ہر جک سنگھ الگ ہی چلاتے ہیں کام سے بلک چلتی ہے باقی سنگھن ساماجی الگ چلتے ہیں ھرچک ساتھ والے لوگ مہاں ملے تھے ہمیں ناکپور کے اندر میٹنگ میں آئے تھے تو ملتے نہیں ہیں یہ سب ہی جو سنگھن ہیں یہ سب جو ویکتی آدھارت سنگھن رہے ہیں ویکتی پوزک جو سنگھن رہے ہیں یہ سارے سارے دیکھنے سننے میں بہت اچھے ہیں پر پرنام نہیں آرے پرنام ہمارے جا رہے ہیں ڈٹے ہو رہے ہیں اور یہ ویکتی آدھارت سنگھنوں میں جتنے بھی ویکتی نا سنگھن چلائے وہ اپنے انویائیوں کو یہ کہہ کے نہیں گئے کہ سب کو ایک ہونا ہے اور وہ خود بھی ایک نہیں ہوئے یہ ویکتی آدھارت سنگھن کی سب سے بڑی برائی ہے اور اس کو کوئی نہیں کہتا کیونکہ ہر ایک آدمی کس نہ کسی ویکتی کے سنگھن میں یا خود ویکتی باد میں اُلجھا ہوا ہے اور ہمارا جو سب سے بڑی سمسیا ہے وہ یہی ہے اور سنگھ کا سب سے بڑا جو گڑھ ہے وہ یہی ہے کہ یہاں ویکتی پوجہ ویکتی باد ویکتی کو آگے بڑھانے کا یا ویکتی کا کچھ ایسا نہیں ہے مہاپورسوں کی پوری جت ہے مہاپورسوں نے پورا اچھا کام کیا ہے پورا اچھا کام کو ختم کر دیا اور انہوں نے الگ سے سمدھائے بنا لیے الگ سے سمدھائے بنا لیے الگ سے گڑھ بنا لیے الگ سے سنگھر بنا لیے اور اسی کو جاتی بولتے ہیں یہ نئی طرح کی جاتی ہے جو دکھائی نہیں دے رہی ہے قرآن ہی جاتی سے تو لڑی رہے ہو آپ یہ نئی طرح کی جاتی ہے جب تک اس کو جاتی نہیں مانو گے اور اس کو نئی طرح سے جاتی کے روپ میں نہیں دیکھو گے اور اس کو کہنا شروع نہیں کرو گے اور ہر ایک وقتی سے کہنا شروع نہیں کرو گے کہ ارے رامسو برما جی کے نویائیو تمہاری اکل کہاں گئی تم اکیلے کیا کر سکتے ہو آج تک تو اکیلے تم سے کچھ ہوا نہیں اور ایک مہاپروس کے نام پر بنائے ہوا سنگھن آگے نہیں بڑھتا مہاپروس کے مرنے کے بعد میں وہ سنگھن ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے یہی سنگھن کی بسیستہ ہے چاہے وہ مہاپروس بودھ رہے ہوں چاہے وہ مہاپروس ڈاکٹر امبیٹ کر رہے ہوں اور چاہے وہ مہاپروس سنت رہے ہوں مہاپروس نے کبھی نہیں کہا پر لوگ ان کے نام پہ ایسا جال بچھاتے ہیں پیسہ کمانے کا اور ایسا دھندہ کرتے ہیں اور آم آدمی کبھی ورود نہیں کرتا اس لیے اپنی موت کا جمہدار اپنے بچوں کی آسکشہ کا جمہدار اپنے جو کچھ مہاپروس لے کے آئے وہ ادھکار جانے کا جمدار وہ خود ہے اس لیے ہر ایک وقتی کو مہاپروس کی بات مانی چاہیے اور ہر ایک مہاپروس نے جو بات کہی ہے کہ اکھٹے رہنا چاہیے تو ان کی انویائیوں کو یاد رہنا چاہیے کہ تم جس مہاپروس کے انویائی ہو اس نے کب یہ کہا ہے کہ الگ الگ کام کرنا ہے اور اگر یہ نہیں کہو گے اور خالی مہاپروس کی بہت زیادہ تعریف کرو گے تو ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ تعریف کر رہے ہیں مہاپروس کی تو اس کا مطلب جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے دو باتوں کا انترہ اسپشٹ کرنا ہے مہاپروس نے جو کہا ہے وہ بلکل ٹھیک کہا ہے اور مہاپروس کے جو انویائی ہیں وہ بلکل اُلٹا کرتے ہیں اور ہم اس گھالویل میں رہتے ہیں کہ انویائی مہاپروس کے ہیں اس لیے وہ بات کو ٹھیک کر رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے خود نے کبھی نہیں کہا کہ سنگھ کے الگ الگ ٹکڑے کر کے سنگھر مرانا پر ان کے انویائیوں نے اور سنگھ کے ٹکڑے کر کے اور سنگھر بنا دیئے سارے کے سارے اور نام سب لیتے ہیں بودھ کا ویسے ہی باؤس آپ کا سب نام لیتے ہیں پر سب نے سنگھر الگ لگ بنا دیئے یہ ہماری مول سمسیا ہے اس کو ہمیسا چوبیس گھنٹے جیسے عورت کے ماتھے کی اوپر لال بندی لگی رہتی ہے اور وہ اس کو ہمیسا یاد رہتا ہے کہ ماتھے پر کچھ لگا ہوا ہے ویسے اسے اپنے ماتھے میں بیچ میں اسے رکھ لو بھائی بھر لو اس کو کہ یہ جو سنگھر ان کو بار بار کہنا ہے کہ مہا پروس نے کہا اکھٹے رہو اکھٹے رہو اکھٹے رہو تم اکھٹے کیوں نہیں رہتے ہو کیا کارن ہے اور اس کے پرنام آ رہے ہیں اس کے پرنام یہ آ رہے ہیں کہ ابھی جامول سر نے بتایا تھا کہ ناکپور کے اندر تین تارے کو ایک لاکھ لوگ اکھٹا مورشہ نکالنا ہے تو اکھٹے مورشہ نکالنے کی بات ہوئی کم سے کم اکھٹا مورشہ نکلنا شروع ہوا اور ایک جگہ اور ناکپور کا میں نے پرچہ دیکھا اس پر گھم دکشہ ہو رہی ہے تو اس پرچے میں سات آٹھ سنگھن ساتھ ہیں وہ پانس تاریخ کا پرچہ ہے اس کے علاوہ جو لکھنوں میں ایک بھنتیجی ہیں ان کے پرچے پر چالیس سنگھن ساتھ ہیں تو کم سے کم شروع تو ہوئی اور دلی کے اندر بھی ایسے میں نے دھر برو دی دو تین لوگوں کو دیکھا دھر برو دی جو اتنے برو دو میں رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے انہوں نے یہ جو بچہ پانی کے لیے مارا گیا ہے گھڑے کے لیے مارا گیا ہے اس بچے کے جو ہتیا ہے اس کے برو دو میں پردسم کیا اور وہاں پر دھر برو دی سنگھنوں کو ساتھ دیکھا یہ اچھا سائن ہے یہ سمڑوں کی جو سمڑ سنگ ہے اس کی محنت اور جو مہا پرسو کا جو آئیڈیا ہے وہ سارا کا سارا بہت اچھا کام کر رہا ہے اس لیے سنکھیا بڑھاتے رہنا لگے رہنا اور یہ بات کہتے رہنا چندہ دیں گے جب اکھٹے ہو کے آگے تب یہ ماں سمجھنا کہ وہ ہماری بات سن کے مان رہے ہیں دو جار پرشنٹ ایسے سمجھدار ہو سکتے ہیں جو ہماری بات سن کے مان رہے ہیں یہ جو ہم لائن بولتے نا چندہ دیں گے جب اکھٹے ہو ہو کے آگے تب اس لائن سے اکھٹے ہو رہے ہیں وہ سارے سارے یہ چاہے وہ کہیں نہ کہیں پر جن کے پیسے بند ہوتے ہیں ان کو اکھٹا ہونے کی اکل جلدی آتی ہے اور جن کی پیسے کی کوئی دکت نہیں ہے وہ اکھٹا ہو یا نہ ہو وہ ان کی سمجھ اور جو انہوں نے سیکھا ہے اس کے پہ ٹیوٹر پہ ہینڈل پہ روز لکھنا چاہیے پیسہ دیں گے جب اکھٹے ہو کے آگے تب اور نیچے لکھنا چاہیے سمجھ سنگ اس سے ہمارا کام جلدی بنے گا اور ہمیں کم محنت کرنی پڑے گی ہمارا ادیس سے ہی ہے کہ سب اکھٹے ہو جائیں اور اس میں سنگھنہ کیا دی اکھٹے ہو جاتے ہیں تو سنگھ کا کام پورا ہو جاتا ہے کیونکہ سنگھ سنگھنہ کر سارے اکھٹے ہو کے meye팀 ہو جائیں گے تو وہ سنگھ ہی بن جاے گا پھر ہمیں کوئی großeronter نہیں آئے گی ہم سب آرام کر سکتے ہیں وہ اپنا کام کرسے رہیں گے نیتا ہوئیی ہمارے ہم بار بار کہتے ہیں پر اکھٹے ہو کے آؤ تب ہی نیتا مانیں گے اگر اکھٹے ہو کے نیسے نہیں آئے گے то ہم تمہیں نیتے بات بہت دور ہے ہم تمہیں کچھ بھی نہیں مانیں گے تمہارے کوئی اصطر نہیں مانیں گے اس نے اکھٹے ہوگے آؤ تو نیتا بھی مانیں گے اور اکھٹے ہوگے آؤ گے تو پیسہ بھی دیں گے اس سے پہلے نہ مانیں گے اور نہ پیسہ دیں گے دھنیواز سنگھنگ نماؤں آج رام شروع ورما جی کے جنم دن کی منگل کامنا اور بدھائی پریشت کرتا رام شروع ورما ایک سماجوادی نیتا تھے جنہوں نے آرجک سنگ کی چیز تھاپنا کی تھی لگوک پچاس سال تک راج نیتی میں سکریے رہے رام شروع ورما جی کو راج نیتی کا کبھی کہا جاتا ہے ڈاکٹر رامنور لوہیہ جی کے نکٹ سہی ہوگی اور ان کے ویچارک نتر تتھا انگیسو سرسٹ میں اترپدے سرکار کے چرچت ویتمنتری تھے جنہوں نے اس سمیں 20 کروڑ لاب کا بجٹ پیش کیا تھا اور پورے آرثک جگت کو اچمبت کر دیا تھا ان کا ساردنک جیون سڑیب نسکلنگ نیڈر مستقش اور جنیتوں کو سمر پت رہا جو مریادائیں اور ماندن انہوں نے ثابت کی جب رام شروع ورما جی کی عمر 22 سال کی تھی تو انہیں لکھنو کے ویگم حضرت پارک میں ڈاکٹر امبیڈکر جی کا بھاسن سننے کا موقع ملا جس میں بابا صاحب نے کہا تھا کہ جس دن ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ ایک منج پر ہوں گے اس دن سردار والبائی پٹیل اور پنڈک جواللال نہروں جی کا اس تھان گرہن کر لیں گے ورما جی کا اتر بھارت میں امبیڈکر واد کو لانے والے پرثم راج نتک تھے ورما جی نے ایس سی ایس ٹی او بی سی کے ساماجک دروی کرن کے لیے ارجک سنگتی استھاپنا کی تھی وہاں سمپون اکرانتی کے پکشدر تھے جس میں بھرانتی کی کوئی جگہ نہیں تھی چونکہ وہاں گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اس لیے گاؤں کی تصبیر ہر سمیں ان کے سامنے رہتی تھی رام سروف ورما جی کا ماننا تھا کہ سماج سے راجنیتک بھارمک ساماجک و سانسکرتک گیر برابری کے مٹائے وغیر سچی و واسطرک کرنیتی نہیں لائی چاہ سکتی وہاں کانپور دیہات سے پہلی بار انیس سو ستاون میں پیدایت بنے اور آگے اتر پردیس کے بیران سوا میں جاتے رہے انہوں نے انیس سو انتر میں ارجک سنگتی استھاپنا کی تھی انہوں نے چودھے اپریل انیس سو اٹھتر کو اپنے بنائے ارجک سنگ کے کاری کرتاؤں کو نردیس دیا کہ وہاں پورے دیش میں ارجک سنگ کے کاری کرتا باوہ ساہ امبیٹ کر جی کے جنم دن کو چودھے اپریل کو چیتنا دیوست کے روپ میں منائیں اور اس مون نوازی بہو جنوں کو جگانے کے لیے تیس اپریل تک پورے مہینے رامائن و منوش مرتی کا دہن کریں ارجک سنگ کے کاری کرتاؤں نے ایسا ہی کیا ان کے کہنے پر ان کے انویائیوں نے اتر پردیس بیران سوا میں بھی رامائن کے پنے فاڑے اور سڑکوں پر منوش مرتی اور رامائن کا دہن کیا ورمہ جی نے اتر پردیس کے سرکاری اور بیر سرکاری پستکیالوں میں باوہ ساہب ڈاکٹر امبیٹ کر کا صاحب تے رکھوایا سرکار نے کچھ جاتیوں کے دواب میں آ کر اتر پردیس سرکار نے کچھ جاتیوں کے دواب میں آ کر باوہ ساہب دورا لکھت پستک جاتی دید کا اچھے اور دھرم پریورتن کریں جب کرنے کا عدیس جاری کر دیا تھا ورمہ جی نے الہواد ہائی کوٹ میں سریمان للائی سنگھ یادب جی دوارہ چنوٹی یاچکہ ڈلوائی گئی اور دونوں پستکوں کو جوٹی کا عادیس خارج کروایا تھا ورمہ جی نے برہام منواز کے خلاب نعرہ دیتے تھے وہاں کہتے تھے ماریں گے مر جائیں گے ہندو نہیں کہلائیں گے کچھ انے بہجن نیتاؤں کے ساتھ مل کر سات اگست 1972 کو شوشت سماج دل کی انہوں نے استھاپنا کی تھی اور انہوں نے نعرہ دیا تھا ڈس کا ساسن نبیہ پر نہیں چلے گا نہیں چلے گا سو میں نبیہ سوشت ہیں نبیہ بھاگ ہمارا ہے سوشتوں کا راج سوشتوں کے لیے وہ سوشتوں کے دوارہ ہی ہوگا ایک بار کانسی رام جی نے ورمہ جی سے ملاقات کر ان کا دارشنک پکش جاننا چاہا انہوں نے وستار سے اپنا پکش سمجھایا جس پر ماننے بار کانسی رام جی نے کہا آپ کی کرتیاں ہی ہمارا درشن ہیں آپ کے درشن کو ہم جن جن تک پہنچائیں گے رام شروب ورمہ جی کا ماننا تھا کہ ساماجک چیتنا سے ہی ساماجک پریورتن ہوگا اور ساماجک پریورتن کے بغیر راجنیتک پریورتن سمجھ نہیں ہے یدی بینا ساماجک پریورتن کیے راجنیتک پریورتن ہو بھی گیا تو وہاں زیادہ دنوں تک سمجھ نہیں ہوگا انہوں نے کبھی بھی اپنے سدھانتوں سے سمجھوتا نہیں کیا انیس اگرس 1998 کو ان کا سوال ہواس ہو گیا مہان بہوجن نائک کو ہم سمجھ سنگیوں کی اور سے ونمر سردھان جلی ونمان جے بھیم نمو گدھان پیادی ساماجک ساماجک اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو لیورٹی ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی کاؤپی رائٹ فری ہیں آپ اپنے فیس بک پہ اپنے پیج پہ اپنے ٹوٹر پہ یا اپنے ہنڈل پہ یا لنک کو کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ بچلا سکتے ہیں اپنے نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہیں کی بات کو سرالبھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پونجی آپ کی ہے دھنیواز سنگاں سرینم گچھامی سنگاں سرینم گچھامی دھنیواز پی بودھاں سرینم گچھامی دھوٹی ام پی بودھاں سرینم دھوٹی ام پی ثمممہ سرینم دھوٹی ام پی بودھاں سرینم گچھامی دھوٹی ام پی سنگاں سرینم گچھامی بھوکیم پی سنگم سرم کچھانی تتیم پی بودھم سرم کچھانی تتیم پی بودھم سرم کچھانی تتیم پی دھمم مرسرم کچھانی تتیم پی بودھم سرم کچھانی تتیم پی سنگم سرم کچھانی تتیم پی سنگم سرم کچھانی سادھو 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 موسیقی موسیقی